بہت تیارا موسم ہو رہا ہے میں ان سب میسیسٹرز کا اور بردرز کا شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا مجھے اتنا مان دیا اتنی عزت دیا میری ویڈیو کے اچھے اچھے کمنٹس کیے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش اور عباد رہیں بہت بہت آپ کا تھنکس بہت زیادہ اور میں آپ کا تھنکس کرتی کہ آپ نے بہت اچھے کمنٹس بہت اپنے پیار سے مجھے کمنٹس کیے ہیں بہت حوصلہ افزائی کیے ہیں میری بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے بادل بھی گرج رہے ہیں یہ سامنے مسجد ہے مسجد کی یہ سیڑنیاں سیڑنیاں یہ کچن کی ونڈو ہے جہاں یہ مسجد والی سائٹ پر کھلتی ہیں دو دن سے حالاکہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی یہاں پر لیکن آج پھر ایک دن سے اچانک اچھا موسم ہو گیا ہے میں تو بھی یہی چاہوں گی کہ ابھی یہاں پر سردی رہے بہت جلدی بہت تھوڑے ٹائم کیلئے سردی آتی ہے یہاں پر اور ہم لوگ آ گئے ہیں مارکٹ مارکٹ سے کچھ پیلے گروسری شوپ کک کرنی تھی اور ہم لوگ آ گئے ہیں مارکٹ لہذا میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی یہ سویٹس سوڈھیں کیے سویٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ یہ مٹھی ہوتے ہیں کہ بلکل پکھائی نہیں جاتی ہوتے ہیں کچھ چیزیں بہت زیادہ ان کی بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں ان کی یہ مٹھائی ہم گروسری کر کے ہیں یہ گروسری شاپنگ یہ بچوں کے لیے میں نے گریپس یہ نگٹس ان کا چلیں آپ کو کو بھی میں دکھا دیں یہ نگٹس ہیں بچوں کے یہ بان لس چکن ہے یہ ڈرم سٹک کے یہ ڈرم سٹک ہے یہ چیز ہے جو پیزا پہ میں لگاؤں گی پیزا بناوں گی یہ تو میرے گھر لازمی آتا ہے یہ میں سموزے لے کر آئی ہوں یہ بلکل نہیں ہوایا ہے تلے الکبیر والوں کے سموزے نہیں آتے تھے جو کہ اب آئے ہیں سموزے چلیں ٹرائی کرتے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں یہ بھی بچوں کے نگٹس یہ بچے اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں یہ بھی بچوں کے نگٹس ہی ہیں لولی پوپ یہ کچھ ادرک ہے یہ ٹماٹر ہے یہ آرنج ہے یہ رس یہاں سے یہ اس طرح کے رس ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کیر فور مارکٹ سے اور یہ چائے کے لئے میں لے کر آئی ہوں لبنا جبنا بھی اس کو کہتے ہیں لبنا بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں جبنا اور کریم چیز وغیرہ ڈالکی انہوں نے بنایا ہوتا ہے یہ تھی بیس میں لے کر آئی ہوں چائے کے ساتھ اور یہ بسکٹ جو کہ میری ہسپنڈ آفیس لے کر جاتے ہیں یہ بچوں کے جوس یہ آئل جس فرابری اور یہ ایک اکمبر یہ بچے اپنی جہلی لے کر آئے ہیں ابھی میرے دو بچے گھر پہ ہی تھے وہ نہیں گئے تھے اور یہ اس میں میں کبھی انڈا لگا دیتی ہوں کبھی کواب لگا دیتی ہوں تو یہ اچھا رہتا ہے بچوں کے لئے بھی اور بڑوں کے لئے بھی یہ جفت میرا ختم ہوا تھا یہ لے کر آئی ہوں آئل لے کر آئی ہوں یہ بچوں کا جوسیس لے کر آئی ہوں جوسیس وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ 3 پیس مجھے 11 ریال کی مل رہی تھی یہ 11 ریال کی میں لے کر آئی ہوں بچوں کی پیپسی وغیرہ اور جب ماں مانکے گے کہی ٹیک بہت مزے کے ہوتے ہیں چائے کے ساتھ پچچائے سبھی تو سمان لے کر آنا تھا یہ بچوں کے لئے بیٹے میں بکس بائٹس چاکرٹ بچے پھاتے ہیں ہمیں وہ لے کر آئے ہوں کیچپ ختم ہوئی ہمیں کیچپ لے کر آئے ہوں لیکن میرے بچے نا الالی کی زیادہ پسند کرتے ہیں دوسری کمپنی کی نہیں اتنی اچھی ان کو پسند رکھتے ہیں اچھا نہیں لگتا اس پر یہ الالی کی استعمال کرتے ہیں سو اب میں یہ چیزیں سمیٹ تھیں سنبھالتی ہوں فریزر میں ان کو سنبھالنا بھی تو ایک کام ہے اب باری ہے شام کی چاہی کی شام کی چاہی بنائیں گے اور یہ ساتھ میں ہمیں کیک پھائیں گے شام کی چاہی کھالی کی چاہی نہیں پی جاتی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ سایا ہی جاتا ہے یہ کیک جو میں لے کر آئی تھی اس شام کی چاہی کے ساتھ میں بکھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں ڈینر کا انتظام کروں ہماری ڈینر بناؤں گی اور سوچ رہی ہوں کہ کیا بناؤں لیکن میں نے چنے بھگو کر رکھ دیئے تھے آج میں چنے بناؤں گی دا موسیقی آج оставانم چنے میں نے دھوکے رکھ دیئے ہیں پتیلی میں اس کو بیکنگ سوڈا لگا دیا تھا دس منٹ کے لیے اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی چنے میں گرم پانی ہی ڈال دوں گی چنے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اب اس میں گرم پانی میں ڈال دوں گی اور اس میں کوئی ایسے مسالے نہ لہسے نہ پیاز کوئی ایسا مسالہ نہیں ڈالنا اس میں صرف دو کیوبز میگی کیوبز جائیں گی میں کنور کیوبز نہیں یوز کرتی میگی کیوبز یوز کرتی اس میں کالی میٹش استعمال کروں گی میں وہ بھی بریگ پاودر والی نہیں جو کرشٹ کی ہوتی ہے نا وہ والی استعمال کروں گی دو کیوبز پہنے اس میں ڈالی ہیں ہلدی پاودر ڈال ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی میں جی تو اب میرے نا چلے گلگیں اس میں اب میں ڈالوں گی مسور کی ڈال جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے یہ تھوڑی مسور کی ڈال میں نے بھی گوئی تھی یہ تھوڑی زیادہ میرے سے میں ڈال رہی ہوں لیکن آپ لوگ اگر ڈالیں گے تو کم ڈالیے گا اسی سے ہی سارا ٹیسٹ آئے گا چنو کا بلکل لاہور کی طرح کی چنے بنیں گے بہت ہی مزیدار صرف اس میں کالی میرچ میں نے ڈالی ہے اور وہ بھی بلکل پاودر نہیں تھوڑی سی موٹی جیسے کرش کی ہوئی اس میں ڈال ڈال کے اب میں اس کو پکاؤں گی موسیقی 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 اور یہ جو میں نے مسالہ ڈالیا ہے یہ زیرا سابو زیرا اور سابو سوکھا دنیا لے کر اس کو میں نے فرائی پین میں بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح پیس لیا تھا یہ جو مسالہ ہے یہ خاص بھون کرنا یہ ڈالنا ہوتا ہے اور پیس کر سارا ذائقہ اور ٹیسٹ اور خوشبو اسی کی ہے یہ صرف زیرا سابو زیرا اور سوکھا دنیا اس کو پہلے فرائی پین میں میں نے فرائی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا اور اب میرے چنے تیار ہیں پیس کریں پکانے کا طریقہ اس کا مسائلہ ڈال رہی ہوں جو زیرا پاودر ہے زیرا اور سوکھا دنیا اس کو میں نے فرائی پین میں فرائی کر لیا تھا ہلکا سا بھون لیا تھا پھر اس کو کرش کر کے گرینٹ کر کے میں نے اس میں دو دھائیں چمچ میں ڈال دی چھوٹی میں نے فرائی پین میں اویل لیا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا اور ریڈ مرچ جو کشمیری ہوتی ہے ہوت یہ بلکل بنا ہوت یہ ہوت پلی لال مرچ نہیں میں نے ڈالی بس کشمیری لال مرچ ڈالی ہے جو کہ اس کا کلر دینے کے لیے چنوں کے کلر دینے کے لیے میں نے اس کو گرم کر رہی ہیں گھی میں گھی لے لیں یا آئل لے لیں اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر شامل کر دی اس کو تھوڑا سا پکنے کے لیے رکھ دیں موسیقی 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 ہو جی جی تو اب یہ چنے ریڈی ہیں بلکل تیار ہیں اب اس کو میں ڈش آوٹ کروں گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز چنے بنے توڑی سی اس کو میش کر دیں چمچ کے ساتھ چنوں کو بلکل بہت صحیح طریقے سے بن جائیں گے اور آج کی میری یہی ڈیش بہت زبردست بنی ہے انشاءاللہ اگلے ویڈاگ میں آپ سے ضرور میں ملوں گی تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ اس میں ڈال دیا اور اب میں یہ ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہیں ملوں گی میری ڈیش تیار ہے کوئی اس کے اوپر میرے سبس دھنیا بھی نہیں میں نے ڈالا بس یہ ایسی اچھے لگتے ہیں یہ چلیں ساتھ سالات تیار ہے اور آج آج کا ویڈاگ یہاں تک ہی تھا انشاءاللہ اگلے ویڈاگ میں ملیں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتا تھا موسیقی